رہنما پی ٹی آئی شہباس گل غداری کے مقدمے میں گرفتار اداروں اور سربراہوں کے خلاف اکسانے کی دفعات شامل ایف آئی آر کے مطن کے مطابق شہباس گل نے ملک اور فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی جوانوں کو حکم نہ مانے کی ترغیب دی لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسایا شہباس گل کا مقصد فوج کے خلاف نفرت پھیلانا ہے ملزم نے سوٹ سمجھ کر یہ بیان دیا مقصد فوج کو کمزور اور تقسیم کرنا تھا شہباس گل نے بغاوت پر مبنی باتیں نیجی ٹی وی پر کی این چیزوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ایک سازش کے تحت ایک بیانیاں جو ہے وہ بنایا گیا وہ پورا سکرپت تھا جو باقاعدہ عمران خان کی زیرے صدارت بیٹنگ میں بنایا گیا ایک نیجی چینل اس کی انتظامیاں کو ساتھ اس سازش میں شامل کیا گیا کردارے کے جو ہے وہ کے رینکس کے اندر جو ہے رینکس اور فائل کے اندر جو ہے وہ بغابت کروانے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری طرف پولیس آگئی ہے آپ ایسے بھی چلا ہوا کارتوس ہیں آپ کو گردار کرنے کی ایساچ یا وہ کوئی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی والے بڑی غلطی کر بیٹھے انہیں سنگین نتائج بھگت نہ ہوں گے وزیر داخلہ رانا سنولا نے خبردار کر دیا کہتے ہیں سازش میں کئی کردار ہیں حقیقت سامنے لائیں گے ایک سازش کے تحت یہ بیانیاں بنایا گیا شہباز گل نے خاص طور پر رینکس کو مخاطب کیا ادارے کی صفوں میں بغاوت کی کوشش کی گئی شہباز گل کو گرفتار نہیں اغوا کیا گیا عمران خان کا اعزام کہتے ہیں کہ صفائی کا موقع نہیں دیا گیا گل نے کچھ غلط کیا تھا تو صفائی کا موقع دیتے پچیس مئی کو بھی یہی کیا گیا تھا حقیقی آزادی کے لیے جان بھی دیں گے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے فیصلہ کر لیا اب لڑیں گے اقتدار کی محرومی نے عمران خان کو پاگل کر دیا اداروں پر حملہ کرنا اور بغاوت پر اکسانا ملک دشمنی ہے عمران خان فوج کو حدف بنا کر ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ عاصف کا ردعمل ساد رفیق نے کہا کہ فورن سپانسرڈ کا خوفیہ بیرونی ایجنڈا سامنے ہے قوم نفرت پھیلانا پروجیکٹ عمران خان کا مقصد تھا میرا نام پرویز بہا رسول ہے میں نے لا شہری طور پر اور غلطی سے اپنے ملک اور اپنے ملک کی عزیز آرمی کے اوپر غلط ٹوئٹس کی اور یہ سب میرے اپنے طور پر نہیں کیا اصل میں میں موجودہ طور پر خان صاحب کی تقریریں سن کر اور پی ٹی آئی کی میڈیا سیل کی موجودہ جو ٹوئٹس پر ٹرینڈس چل رہے ہیں ان ٹرینڈس کو پڑھ کر ان سے یعنی ان کی انفلونس میں آ کر میں نے اس طرح کی ٹوئٹ کر دی جو کہ ہماری آرمی اور خاص کر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب کے خلاف چلی گئی میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں پی ٹی آئی کی فوج مخالف مہم میں ملاوث ایک اور گواہ سامنے آ گیا پی ٹی آئی کارکن پرویز غلام رسول کو غلطی کا احساس ہو گیا پرویز غلام نے انکشاف کیا کہ وہ عمران خان کی تقریروں اور میڈیا سلسل متاثر ہوا ٹرینڈس دیکھ کر فوج اور آرمی جیف کے خلاف پوسٹ کی مجھے سنگین غلطی کا احساس ہو گیا معذرت خواہ ہوں مجھے فوج اور آرمی چیف بیہت عزیز ہیں اور بلوچستان میں نئے مونسون سپیل پر الٹ جاری دس سے تیرہ آگست تک تیز بارشوں ہوں گی پی ڈی ایم اے کا تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو مراسلہ جاری نشبی اور پہاڑی علاقوں سے آبادی کو منتقل کیا جائے بلوچستان میں پھر سہلاوی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے بلوچستان میں پھر سہلاوی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے